السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ محترم ناظرین رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ آپ سے پہلی ملاقات ہے یہ صحیح ہے کہ قرآنِ کریم رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآنِ کریم کی تلاوت کا احتمان کیا اور کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے گھروں پر ہی صحیح تراویہ کے اندر اور دیگر نمازوں میں قرآن کے سننے سنانے کا احتمان کیا لیکن کیا یہ قرآنِ کریم صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے یا صرف رمضان کے مہینے میں ترابی کی نماز میں اس کو سن لیا جائے صرف اس کے نازل کرنے کا یہ مقصد ہے سال کے جو گیارہ مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر قرآنِ کریم سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے دوری اختیار کر لی جائے اور قرآنِ کریم کو جزدان کے اندر طاق میں سجا کر رکھ دیا جائے اور پھر اگلا رمضان کا مہینہ آئے تو پھر ہم اس کی دھول اور مٹی جھاڑ کر تلاوت میں مصروف عمل ہو جائیں کیا قرآنِ کریم کے نازل کیے جانے کا یہی بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت نے یہ قرآنِ کریم جو ہمارے لئے دستور زندگی کے طور پر نازل فرمایا ہے اس کا رشتہ ہماری زندگی سے اور اس کا تعلق ہماری زندگی سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ روح کا جسم سے رشتہ ہے بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا روح کی بغیر جسم کے کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں لازم و منظوم ہیں اسی طریقے سے ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے خواہ وہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہو سال کا کوئی بھی دن ہو ہر روز اس کتابِ الہی سے ہمارا رشتہ اور تعلق جو ہم نے رمضان میں قائم کیا تھا وہ شوال کے مہینے میں بھی قائم رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں دیگر ایام ہیں ان کی اندر بھی ہمارا رشتہ یہ ہر وقت ہر روز اس سے قائم اور دائم رہنا چاہیے تب تو ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تب تو اس کے ذریعے سے ہم اوروج اور کامیابی اور بلندی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کتابِ الہی صرف رمضان کے مہینے کے لیے نازل کی گئی ہے تو یہ قرآن کے سلسلے میں ہمارا جو تصور ہے انتہائی خطرناک ہے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور ہو رہا ہے دنیا کے اندر بھی ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت جو شکوہ اللہ نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے وہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں پیش فرمائیں گے کہ یہ ہماری امت کے وہ افراد ہیں جن کو دستور زندگی دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس دستور زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور حیرت کی بات یہ ہے دنیا میں جتنے بھی قانون کی کتابیں ہیں جس قدر بھی کسی ملک کا دستور ہے قانون ہے بلکہ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ لوگ اس کو پڑھتے ہوں اور اس کو سمجھتے نہ ہوں یا سمجھنے کی اس کو کوشش نہ کرتے ہوں تو یہ بات ہماری قرآنی تعلیمات کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایات اس کتاب کے تعلق سے دی گئی ہیں ان ہدایات کے حساب سے بھی غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہماری اس فکر کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور جو اولین مخاطب تھے اس کتاب کے صحابہ اکرام ان کی زندگی بھی ہماری اس فکر کا ساتھ نہیں دیتی ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نازل کی گئی اور صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت کی جائے بس اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے کیا کوئی ایسا سبجیکٹ کوئی مضمون آپ جانتے ہیں کہ جسے صرف پڑھا جائے اور اس کو سمجھانا جائے یہ اتنی اہم ترین کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے یہ ہمارا منحج زندگی ہے دستور حیات ہے یہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس میں رہنمائی اور ہدایت موجود ہے پھر ہم اس کتاب علاہی کو سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی سوچنے کی عمل کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جو آخری بات میں نے ذکر کی تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک اثر تھا کہ قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے انہوں نے اس امت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کتاب کی تلاوت کیسے کی جانی چاہیے یہ کوئی شیر و شائری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ شیر و شائری کی طرح سے اس کو تیزی سے پڑھ کے گزر جائیں اور مسئلہ ختم ہو جائے نہیں بلکہ ٹھین ٹھین کے پڑھنے کی کتاب ہے سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے عمل کر کے اس پر دکھانا ہے اس لئے نازل کی گئی ہے اور ساری انسانیت تک اس کتاب علاہی کا جو پیغام ہے وہ ہم کو پہنچانا ہے اس لئے کتاب نازل کی گئی ہے اور میں نے اخیر میں آخری ملاقات میں مولانا عبو الکلام آزاد کہ ایک اقتباس ہم کے سامنے رکھا تھا اور اس کے خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو مولانا نے یہ کہا تھا کہ اگر تم قرآن کو پالو تو تمہاری ہر شب شب قدر ہو سکتی ہے جس رات میں یہ کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر قرار دیا گیا کیوں اس لئے کہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی آخری کتاب نازل فرمائی ہے اس کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم رمضان کے آخری اشرے میں اس کو تلاش کرتے ہیں ہماری زندگی بھر کی عبادت سے افضل عبادت اس رات میں قرار دی گئی ہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کتابِ الٰہی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کے ایام میں جو ہمیں وقت ملا ہے جو فرصت ملی ہے میرے سامنے اس وقت بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک اثر ہے اور یہ اثر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے اس اثر کے اندر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام دیا ہے اس امت کے لوگوں کو کہ آپ قرآن پڑھیں اس کی تلاوت کریں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہے قرآن آپ سے مخاطب ہے اور ہر خطاب کا مخصود یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اگر وہ کوئی ہدایت دیتا ہے عمل کرنے کے لیے آئیے بعض شارعین حدیث نے صحیح مسلم میں یہ اس اثر کو ذکر کرنے کے ساتھ یہ باب قائم کیا ہے باب و ترتیر القرآت و اشتناب الحدیان قرآن کی قرآت ٹھہر ٹھہر کا کی جانی چاہیے اور وہ جلت اور جلد بازی سے اشتناب کیا جانا چاہیے اس کی تلاوت کے وقت بھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں ایسے قرآ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو اس چیز کی ریایت نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے سننے والوں کی سمجھ میں آئے کہ کیا حروف اور الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں آئیے اثر یہ ہے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کسی شخص نے ان سے آکر کہا اور بعض روایات میں خاص طور سے صحیح مسلم کی روایت میں اس شخص کا نام بھی مذکور ہے اس شخص کا نام ذکر کیا گیا ہے نحیق ابن سنان بجلی رضی اللہ تعالیٰ تو نحیق ابن سنان بجلی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے آکر ذکر کیا اِنِّ اَقْرَعُ الْمُفَسَّلَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدًا کہ میں قرآن کا مفصل حصہ ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں مفصل کسے کہتے ہیں یہ تو اختلاف ہے قرآن کے درمیان اور شارعین حدیث کے درمیان لیکن راجع قول کے مطابق قرآن کو پڑھنے کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے مفصل کہا جاتا ہے سورہ قعب سے لے کر سورہ ناز تک کا جو حصہ ہے اور یہ تقریباً چار پارے سے کچھ زیادہ حصہ ہوتا ہے تو نحیق ابن سنان نے آ کر کہا ابن مسعود سے کہ میں ایک رکعت میں چار پارے سے زیادہ قرآن کا حصہ پڑھ لیتا ہوں اور اس سے مقصد ان کا کیا تھا اس سے مقصد ان کا یہ تھا کہ قرآن ان کو اچھی طرح سے حفظ ہے یاد ہے ازبر ہے کہیں ان کو کوئی پریشانی کوئی تشویز اس سلسلے میں لائق نہیں ہوتی ہے اتنی تحسی سے قرآن پڑھتے ہیں ایک رکعت میں چار یا سوہ چار پارے کے اسفاس قرآن پڑھتے ہیں فقال عبداللہ عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا حدن کا حد شعر تم جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہو یہ تو اشعار کی طرح سے تیزی سے قرآن پڑھتے ہو اشعار تیزی سے پڑھے جاتے ہیں وہاں ٹھہرنے کا یا رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے یا زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے کہا کہ تم شیر و شائری کی طریقے سے قرآن پڑھتے ہو اس کے بعد انہوں نے کہا اِنَّا قُوَامًا يَتْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاطِيَهُمْ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن لَا يُجَاوِزُ تَرَاطِيَهُمْ لیکن ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا صرف زبان سے حروف کی ادائیگی کریں گے دل کے اندر قرآن نہیں اترے گا غور و فکر نہیں کریں گے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا پیغام ہم کو اس قرآن میں دیا ہے کہاں ایسے لوگ ہوں گے اور لگتا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے قرآن کو پڑھتے ہو اور اس کے بعد فرمائے وَلَكِنِ ذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفْعَ لیکن کہا کہ شعر و شاعرے کی طرح سے اتنی تذیر سے قرآن پڑھا جائے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے لیکن کہا کہ اگر دل میں قرآن پہ غست ہو جائے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور راسق ہو جائے تو پھر قرآن کا فائدہ ہوتا ہے قرآن ہمارے لئے مفید اور کارامد ثابت ہو سکتا ہے یہ نصیحت فرمائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نحیق ابن سنان بجلی کو تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کس طریقے سے قرآن کو پڑھتے تھے اور ان کے جو شاگرد تھے ان کو بھی اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے واضح نصیحت کیا کرتے تھے کیا آج ہم اس طریقے سے قرآن پڑھنے کے لئے تیار ہیں کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کے لئے ہماری توجہ ہے اس جانب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں محتلہ ہے رمضان سے آگے قرآن کی جانب دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ ایک اور اثر میرے سامنے ہے مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کے اور قرآن کی تفسیر کے اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں تو یہ مبالبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسا شخص ہوں جو تیزی سے قرآن پڑھتا ہوں وَرُبَّمَا قَرَاتُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّةً اور کہا اس قدر تیز رفتاری سے یا برق رفتاری کہی ہے اس کو اس قدر برق رفتاری سے میں قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک رات میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں اَوْمَرَّتَيْنِ یا پورا قرآن ایک رات میں دو دفعہ پڑھ لیتا ہوں اس قدر تیزی سے قرآن میں پڑھتا ہوں فَقَالَ ابن عباس تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لَأَنْ أَقْرَى سُورَةً وَاحِدَةً اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَنْ عَفْعَلَ ذَلِكَ الَّذِي تَفَلُ ان کو سمجھایا کہا کہ یہ طریقہ قرآن کے ساتھ تمہارا صحیح نہیں ہے کہا کہ میں قرآن کی ایک صورت پوری رات کے اندر پڑھوں یہ میرے نزدیک محبوب ہے پسندیدہ عمل ہے اس بات سے کہ میں وہ کام کروں جو تم کر رہے ہو کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دوں ایک رات میں دو دفعہ پورا قرآن پڑھ دوں میرے نزدیک کی عمل پسندیدہ رہی ہے اس کے بعد کہا اگر تمہیں زیادہ پڑھنے کا شوق ہی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہو تلاوت کرنا چاہتے ہو فقرآ قرآتن تسمیوہا اذنیکا تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھو کہ تم اپنے دونوں کانوں کو سناو جو کچھ پڑھ رہے ہو تمہارے کان سنے اس کو وَيَئِهَا قَلْبُكَ اور تمہارا دل جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھے بھی اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو اتنی تیزی سے قرآن پڑھنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی سلسلے میں موجود ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے لَا يَفْقَو مَنْ قَرَى الْقُرَانَ فِي أَقَلَّ مِن ثلاثٍ جو شخص نے تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ قرآن صرف تلاوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے قرآن کا جو حاصل مقصود ہے وہ اس کو سمجھنا ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا یہ آثار تھے صحابہ کے میرے سامنے اور بھی آثار موجود ہیں تابعین کے محدثین کے سمت کے علماء اکرام کے ایک اور اثر میرے سامنے ہے کہ صحابہ کس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے عبداللہ ابن عروعہ ابن الزبیر کہتے ہیں قلتو لے اسمہ بنت عبی بکر کہتے ہیں کہ میں نے اسمہ بنت عبی بکر سے کہا یہ ان کی دادی ہے تو عبداللہ ابن عروعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہا کیفہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع القرآن کہا کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں جب وہ قرآن کی تلاوہ سنتے تھے تو ان کی حالت ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی کہا کہ ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی اور میں اس سے پہلے یہ صفت ذکر کر چکا ہوں کیا کیفیت ہوتی تھی قرآن کو سننے کے وقت تَدْمَعُ آئِنْهُمْ وَتَقْشَعِرُ وَقُلُوبُهُمْ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جارے کرتے تھے جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہوتا تھا اس کی سزاؤں کا ذکر ہوتا تھا آنسو بہنے لگتے تھے وَتَقْشَعِرُ وَقُلُوبُهُمْ ان کے دل لرز اٹھتے تھے کعاپ اٹھتے تھے یہ کیفیت ہر قرآن سننے والے کی ہونی چاہیے پڑھنے والے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا اور سننے کا اس کے جسم پر بھی اثر ہونا چاہیے دل پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے یہ اثر کب ہوگا ہمارے اور آپ کے دل پر ایسا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کتابِ الٰہی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم نہیں جانتے ہمیں معلوم ہی نہیں آئیے ایک اور اثر میرے سامنے ہیں اور یہ محمد ابن قعب القرزی ہے جو مشہور محدث ہیں جلیل القدر تابعی ہیں آئیے کیا کہتے ہیں قَالَ محمد ابن قعب القرزی لَعَنْ اَقْرَى اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْزُ محمد ابن قعب قرزی تابعی کہتے ہیں لَعَنْ اَقْرَى اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْزُ دوراتا رہوں اور ان دونوں صورتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں میں غور و فکر کرتا رہوں احب و علیہ میرے نزدیک کی زیادہ محبوب ہیں اس بات سے کہ میں ساری رات قرآن تیزی سے پڑھتا رہوں صرف تلاوت کے لیے یہ دو صورتیں پوری رات کے لیے میرے لیے کافی ہے کس لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا فرمارا ہے ان دونوں صورتوں کا پیغام کیا ہے کیا بات ان دونوں صورتوں میں بیان کی گئی ہے رات بھر میں اسی سرسلِ مغور و فکر کرتا رہوں یہ میرے زیادہ پسندیدہ عمل ہے بجائے اس کے کہ میں پورا قرآن تیزی سے پڑھ کے ختم کر دوں تو یہ تھے محمد ابن کعب قرؐزی مشہور تابعی اور محدس اور میرے سامنے ایک اور تابعی ہے اور مشہور تابعی ہے مسلمانوں کی جو آج کل حالت اور کیفیت ہے قرآن کے تعلق سے یا رمضان میں ہمیں دیکھنے کو جو نظر آتی ہے تھوڑی بہت اس قیفیت کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں محسوس کیا تھا ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو آج کل موجود ہیں قرآن کو صرف رمضان میں دیکھتے ہیں رمضان میں اٹھاتے ہیں رمضان میں صرف تلاوت کرتے ہیں بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہتے ہیں اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے مقصد کیا ہے نزول کا لیتدبرا تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے ویعمل بھی اور اس پر عامل کیا جائے فاتخذو تلاوتہ عملا لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے اس کتاب کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے نائنصافی ہے اس امت کے افراد کی اس کتاب الہی کے ساتھ کیا کیا ہے کہتے ہیں فاتخذو تلاوتہ عملا اس امت کے لوگوں نے صرف تلاوت کو عمل بنا لیا ہے کہ تلاوت کافی ہے عجر و ثواب ملیا ہے اس کے حروف کی اس کے الفاظ کی ادائیگی پر اتنا ان کے لیے کافی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اپنی تلاوت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں آج ہمارا حال یہی ہے کوئی شخص رمضان میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پاس دفعہ قرآن ختم کر لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کتابِ الٰہی کا حق عدا کر دیا ہے اور اس کا جو مقصودِ اصلی ہے اس کو حاصل کر لیا ہے معاف فرمائیے گا اس کا مقصودِ اصلی تلاوت نہیں ہے بلکہ مقصودِ اصلی تک منزلِ مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ تم کہہ سکتے ہیں لازمی وسیلہ اور ذریعہ ہے لیکن مقصد ہم نے حاصل نہیں کی ہے اس کتابِ الٰہی سے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں اگلا قول بھی نہیں کہے کہتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے کون تھے ہم تابعین سے پہلے کون تھے صحابہ اکرام ان کی حالت اور کیفیت بیان کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے قرآن کیا ہے رسائلہ من ربہ ہیں ان کے رب کی جانب سے یہ پیغامات ہیں اس کتاب میں رسائل ہیں یہ یہ آج کل کی زبان میں اس کو ہم میسج کہہ سکتے ہیں اور یہ عام میسج نہیں ہے ایرے غیرے نتو خیرے کی طرف سے جو میسج آج کل وارٹس اپ اور فیس بک میں چلے آتے ہیں اور ہم اپنی ساری زندگی ان میسجز کو پڑھنے میں کھپا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں جن میں مفید اور کارامت کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی میسج ادھورہ آ جائے اور کوئی میسج سمجھ میں نہ آئے تو ایسی صورت میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے یہ میسج پورا مل جائے معلوم نہیں میسج کرنے والے نے اس میں کیا لکھا ہے یا اگر پولیس اسٹیشن سے اگر آ کسی کے پاس میسج آج آجائے کرائم برانچ کی طرف سے میسج آجائے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حالت اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ میسج آیا ہوا ہے پولیس اسٹیشن سے یہ میسج آیا ہوا ہے کرائم برانچ سے لیکن جو قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ میسج ہے کس کی جانب سے اس ہستی کی جانب سے جس سے بڑی نہ کوئی ہستی ہے نہ کوئی ذات ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن ہمارے لئے میسج ہے کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے دو دو کوڑی کے میسج کے پیچھے ہم بھاگے پھرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ اتنا عظیم میسج اللہ کی طرف سے آیا ہے کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس میں کیا پیغام ہے ہمارے نام آئیے صحابہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج آیا ہے ہمارے نام کہا راوالخوران رسائل امیر رب تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ خط ہے یہ اہم پیغام ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یہ کتاب الہی اللہ کی جانب سے تو کیا کرتے تھے فَقَانُوا يَتَدَبَّرُونَا بِاللَّيْلِ رات میں غور و فکر کرتے تھے وَيُنَفِّذُونَا بِالنَّهَرَ اور دن میں اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے یہ رویہ تھا یہ سلوخ تھا صحابہ کا قرآن کے ساتھ کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ محسوس کریں گے اور میسج کی اس دنیا میں اللہ کے اس میسج کو اہمیت دینے کی ہم کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم لوق ڈاؤن کے ان ایام میں مسئیبت اور پریشانی کے ان ایام میں کم از کم اس کتابِ الہی کے ساتھ یہ انصاف کرنے کی کوشش کریں گے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسل میں آپ سے بلاقات ہوگی و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين